اوز حرم اللہ لہو انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ہج ہے اتوار کا دن تابر توڑ خبر لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جنگی جڑپوں کا توفان شروع انڈین میزائل ایل او سی پر پہنچ گئے بارڈر پر حل چل مچ گئی پاک فوج ہائی الڈ بھارت اور پاکستان میں باقائدہ جنگ کا آغاز جنگ چھیڑ گئی بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آگئے پاکستان نے بھارت کی ایٹ سائین بچانے کا اندیا دے دیا اور توبل توڑ بمباری کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آگئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین اگرامی خبر لے کر آیا ہوں کہ جنگی جڑپوں کا توفان شروع ہو چکا ہے انڈین ویزائے الو سی پر پہنچ گئے بارڈر پر حل چل مجھ گئی پاک فوج ہائی الارڈ رجنو ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خودمختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا موت اور جواب دینے کی پوری صلیت رکھتے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا جہاں انہوں نے چینی ساختہ ٹی وی ٹینک کے جنگی مہارت کا مشاہدہ کیا اور ٹینک کی جنگی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر آرمی چیف کو کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں برتے ہوئے چیلنجز خطرات سے اگاہ ہے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز ہے پاکستان کی سلامتی ختمختاری سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا موصف جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کہ جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ظلہ کپوارا میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈیا فوج اور مقامی اسکرد پسندوں کی درمیان چڑپے ہوئی ہیں جس میں انڈیا فوج کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان کی فوج کے جانب سے جاری بیان میں الزام آئد کیا گیا ہے کہ انڈیا فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے تلاش کرنے اور اس کا حال نکالنے کی وجہے ایل او سی پر سیسٹ فائر کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ بھاری شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیکرون کیل شاڈا دنیال شاکوٹ جوری نوسری سیکٹر وادی لیپا کے دانا منڈیال کیانی سیکٹر وادی جہلم کے چاہام پانڈو سیکٹر وادی باہ کے پیر کانتی سانکھ آجی پیر بیدوری کیلئر شہم میشانے ہیں اس کے علاوہ انڈین فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے جرے انتظام کشمیر ملائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سیکٹر سمیت درجنوں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے علاقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا ایتیار فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی اککو کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شہری عبادی کو بنشانہ بنیا جس کے انتیجے میں درجنوں علاق گئے ہیں پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا ایتیار فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنیا جس میں انڈیا کو بھاری نقصہ اٹھانا پڑا اس جڑب میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی حلقار سمیت پانچ زخمی ہوئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ نے سہرائی تھر کا دورہ کیا جہاں جوانوں کی تربیتی مشکوں کا جائزہ لیا اور عالمیار کی تعریف کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے تربیتی مشکوں کا جائزہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق جدار الحدید مشکیں جوانوں کی صلاحیت اور فورسز کے دوائی کردار کو جدت کے لیے کی جا رہی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو مشکوں کے کمانڈر نے جاری مشکوں اور میدان جنگ نے برتری کو یقینی بنانے کے لیے ہونے والے ڈریل کے مقاصد اور اہداف کے والے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے اس کے علاوہ تابر تور حملوں کے بعد اس وقت بھارتی فوج آب آگل ہو گئی ہے لائن آف کنٹرول پر بھی بلا اشتیال فائلنگ جو کر دی ہے اور ایسے خطرناک تابر تور حملے کی ہیں کہ وہ بہت بڑی خبریں نکل کر آ رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر جنگ میں آمنے سامنے آ چکے ہیں اس کے علاوہ بھارت ہر محاص پر اپر ناشکت کھانے کے بعد ان کی نظریں آزاد کشمیر پر بھی لگ چکی ہیں پاکستانی فوج مکمل تیار ہے بھارت کی مدد کرنے کے لیے پاکستان کا دشمن نوبر ٹور اسرائیل بھی میدان میں آ چکا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کو مکمل چکانے کے لیے پاکستانی فوج ہر وقت ہر صورت ہر چیز پر تیار بیٹی ہے پاکستانی فوج ایسے خطرناک ترین بھارت کا مقابلہ ہر صورت بکرے گی اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کا ڈرون بھی مار گیا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور بھارت اس پر پوری طرح توجہ دلا دکا ہے اس کے علاوہ بھارتی فوج شہری عبادی کو بھی نشانہ بنا رہی ہے بھارتی فوج فارنگ سے دو پاکستانی شہید ہو چکے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت دوزہ تین سے جنگ بندی معاہدے کے لپاس ذاری کرے ترجمان کا کیا کہنا ہے کہ بھارت کا نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کے منافع ہے بھارتی فوجی مسلسل شہری عبادی کو نشانہ بنا رہی ہے قوانین ریدہ کی فوجی بسر مشن کو لسی پر کام کرنے دیا جائے انہوں نے کہنا تھا کہ بھارت روانس سال جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کر چکا ہے روانس سال بھارتی فائرنگ سے سائیس افراج شہید جبکہ دو سونچات زخمی ہو چکے ہیں بھارت کا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا قابل مضمت ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی مسلسل اشتیال انگیزیاں خطے کے لیے خطرہ ہیں بھارت ان حرکتوں سے مقبوضہ کشمیس اتحال سے دنیا کی توجہ نہیں اٹھا سکتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت تلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل دراما یقینی بنائے اس کے علاوہ کچھ سے پہلے انڈیا نے بنا کا نام کے ملٹی بیرل راکیٹ سسٹم بنانے کا اعلان کیا جس کے ساتھ ہی پاکستان نے جدید الفیصدہ کا مار کرنے والے لاکیٹ لانچس بھی بھارت کے خلاف چلا دی ہیں اور ایسے خطرناک راکی ناظر ہیں کہ پاکستان اور بھارت جنگ میں ایک دزرے پر برتری لینے کے لیے بیتاب ہیں لیکن پاکستان کی یہ خطرناک ترین راکیٹ لانچر سے بھارت کی این شہین بچ گئی ہے بھارت نے پاکستان کی خلقہ اپنے خطرناک ترین میزائل اور میزائل سسٹم اس فور ہنڈرڈ بھی تائنات کر دیا ہے پاکستان کی سرد پر دونوں مالک میں گھمسان کی جنگ اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان اور بھارت راک گئے چوکیوں پر دزرے پر حمل آور ہو چکے ہیں اور بھارت نے پاکستانی چوکیوں کو نشہرمائے کیونکہ پاکستان نے بھارتی بنکرز کو ملیہ میٹ کر دیا ہے پورے بھارت نے کوہرام مجھ گیا ہے بھارت اور پاکستان جنگ کے دھیانے پر پہنچ گئے ہیں jر ź Graph作 personal ۙ vl جل ہل ژ ژ ژ ژ موسیقی